پاک فوج ہر جاریت کو ناکام بنانے کے لیے دیار ہے آدمی چیف جینرل آسی منیر قازم پاک فضائی کے آپریشنل ائر بیس پر انڈکشن این آپریشنل آئیزیشن تقریب میں بطور پہمان خصوصی شرکت اپنے خداپ میں پاک فضائی کی کارکردگی کو سراہا تقریب میں پاک فضائی کے بیڑے میں شامل کردہ نئے ویپن سسٹم اور دفاعی اساساجات کی نمائش کی گئی آر بی شیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ائر شیف نے کہا جے تھرٹی ونز تیتھ فانٹر کے حصول کے لیے بنیاد رکھتی گئی مستقبل قریب میں پاک فضائی کے بیڑے کا حصہ بنے گا موسیقی موسیقی الیکشن لڑنے کے لیے جو اہلیت بیان کی گئی اگر اس زمانے میں قائد آزم ہوتے تو وہ بھی نا اہل ہو جاتے کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر کہہ سکتا ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہے سپریم کورٹ کے نا اہلی کی مدت کے تائین سے متعلق کیس میں ریمارکس چیف جسٹس نے کہا نا اہلی کی مدت کا تائین آئین میں نہیں اس خلاق و عدالتوں نے پور کیا جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جھوٹ بولنے پر سزا تاہیات ہے قتل یہاں غداری پر سزا محدود ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے جسٹس محمد علی مصر نے پوچھا کیا سپریم کورٹ نے ڈیکلیریشن از خود اختیار استعمال کر کے دی جسٹس جمال مندخیل نے کہا جب غیر منتخب لوگ قوانین بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا چیف جسٹس نے کہا زیانے کردار سے متعلق شکے شامل کرائیں کیا زیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا ایک مارشل او ایڈمیسٹریٹر کیسے آئین میں اہلیت کا میار مقرر کر سکتا ہے ستم دریفی ہے آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں اور پھر یہ ترامیم کریں یہ تاثر نہ لیا جائے عدالت کسی مقصود جماعت کی حمایت کر رہی ہے سمات چار جنوری تک ملتوی ہمارے لیے لیے ہر شہری برابر ہے چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی منسلے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس پارٹی سے منسلے کو ہمارے خلاف بیانات دے یا فیور میں دے پاکستان سب کے لیے ہے برکل ٹھیک ہے اور اتنی جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں یہ جب تک اب مشترکہ طور پر اس کو ختم نہ کریں گے نہیں سر کچھ نہیں ہوگا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا لوگ اپنے لوگوں سے جنگ لڑے معاملے کو سیاسی نہ بنائیں جو اسفر و رسوخ والے ہیں وہ خود ہا جائیں گے چیف جسس کے لاپت افراد کے خلاف کیس پہ ریمارکس کہا معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں یہاں سیاسی باتیں نہ کریں چیف جسس نے کہا عدالت کیسے پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے فلاں کانون ساسی کرو ہر اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے شویب شاہین سے مقالپہ کرتے ہوئے چیف جسس نے کہا آپ ایسے ڈائلاغ نہ پولیں آپ نے صرف ایک پارٹی کے لوگوں کا ذکر کیا سیاسی مقاصد کے لئے عدالت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے اگر آپ ہمارا مزاک اڑائیں گے تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے مل کر چیزیں ٹھیک کرنا ہوں گی ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے نفرتیں کم نہیں ہوتی ہر شہری بہترم ہے چاہے کسی پارٹی کا بھی ہو سبات سب تک ملتوی لگتا ہے الیکشن روکنے کے لئے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ریٹرننگ افسر کی بہتلی کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار الیکشن کمیشن کے اپیل منظور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا پشاور ہائی کورٹ کے جج نے نوٹس جاری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا یہ ہائی کورٹ سے کس قسم کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں آر او کوئی بھی ہو کیا فرق پڑے گا بلا وجہ کی درخواستیں کیوں آ رہی ہیں سوپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن نے غیر قانونی یا غیر آئین اقدام نہیں کیا الیکشن کمیشن فوری سکروٹنی کا عمل شروع کرے ہم نے اکسو رکعت یہ دکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے اببہ کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے بارہ بجے بھی کھول دی جاتی ہیں لیکن جب بھی کوئی زینب مرڈر کیس یا موٹر وے گانگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کھول دی جاتی ہیں مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں تو ان کو حمید کی اممہ بلکل نظر نہیں یار لگتی ہیں وہ ناؤنس کے جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے تو ذمہ داری لیتا ہے وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ ایرزار میرے بچوں کا خیال رکھ دینا اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے تو قاسم کے اببہ کا مسئلہ خراب ہی رہے گی قاسم کے اببہ کو گرفتار کرانا ہو تو عدالتیں رات بارہ بجے کیوں کھول دی جاتی ہیں زینب اور نور مقدم کیس میں عدالتیں کیوں نہیں کھلتی طالبہ کا نگراہ وزیراسم سے سوال انوارالہ کاکر نے سوال سن کر تالیاں بجائیں جواب دیا ہمارے یہاں نظام عدل پر سنگین سوالات ہیں قاسم کے اببہ جب خود ہوتے ہیں تو انہیں حمید کی اممہ نصر نہیں آتی ادارے سے مستفید ہونے والے انہیں اپنا باپ بنا لیتے ہیں جب مستفید نہیں ہوتے تو اداروں کو ستیلہ باپ بنا دیتے ہیں یہ بھی کہا اسلام آباد میں اظاہرین کو قانون کے مطابق روکا گیا ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی لانا ہوگی حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کر دیا گیا کسی کی جان لینے کا کسی کو گوئی حق نہیں یہ بھی کہا فلسطین میں جاری خون ریزی کی بھرپور مزامت کرتے ہیں پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی اس مسئلے پر امریکہ سے بات کی ہے سابق وفاقی وزیر سرتاج عزیز انتقال کر گئے سرتاج عزیز انیس سو سٹھ سٹھ میں جوئنٹ سیکریٹری پلاننگ کمیشن رہے اٹھاسی اور تیرانوے تک چینٹ کے رکن رہے جنہیں جو دور میں وزیر خوراک اور نواز شریف دور میں وزیر خزانہ اور وزیر خارزہ رہے دوہزار تیرہ سے پندرہ تک نواز شریف کے قومی سلامتی کے مشیر رہے اہم سیاسی شخصیات کا اظہار افسوس بلا رہے گا یا چھن جائے گا بشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر سمات وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیے پی جائے انٹرہ پارٹی الیکشن درست طریقے سے نہیں ہوئے پارٹی کو نوٹیں زواری کیا سنگل پینچ نے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معاتل کر دیا حمیسو نے بغیر حکم امتناز زواری کیا گیا الیکشن کمیشن با اختیار اطارہ ہے حمیسو نے بغیر ایسا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اس میں فریق نہیں بننا چاہتے عدالت نے سمات ملتوی کر دی تا حیات نہ اہل افراد کا راستہ روکیں گے انڈر نائنٹین ٹیم کے ساتھ بھی الیکشن لڑیں گے کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے کوئی بھی عام سا انتخابی نشان دے دیں چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی للکار کہا پی ٹی آئی امیدواروں سے مطالق آروز کے فیصلے درست نہیں ایک پارٹی کو باہر کرنے سے پارلیمان کمزور ہوگا معیشہ ڈوب جائے گی امید ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے کسی صورت الیکشن کا بائیکوٹ نہیں کریں گے بیریسٹر گوھر کی سپریم کورٹ سے لیول پلینگ فیل دینے کی اپیل کاغذات مسترد کرنے کے خلاف آروز کی طرف پہ الیکشن ٹی بینر پہ اپیلوں کی سمات شیخ رشید اور آشی شفیق کی اپیلیں سمات کے لیے مقرر باہدنی پیٹے کے ترجمان امیر نیاسی کے اینے نوے سے اپیل پر سمات الیکشن ٹی بینر نے ترخواست سمات کے لیے منظور کر لی جسٹس عبدالعزیز نے پوچھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے یہاں سیاسی اگھاڑا نہ بنائے اس ملک کو ایسے ہی برباد کیا گیا کاغذات مسترد کے فیصلے تحریر کرنے میں تاخیر پر امیدوار پریشان آج اپیلوں کے لیے آخری روز ہوگا لاہور پہ آروز کے فیصلوں کے خیاف ٹی بینرس میں بیس سے زائد اپیلیں دائر شہباز شریف کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل دائر موقف اپنایا گیا شہباز شریف سپریم کورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں این ایک سو ستہ اس لاہر سے بلاول کی گاغذات پر احترازات رد دوہزار اٹھارہ کی طرح حالیہ انتخابات کا انعقاد بھی منصفانہ نظر نہیں آ رہا ملک میں جمہوریت کے میار پر پلڈوٹ کی رپورٹ جاری کہا گزشتہ ستر سال سے کوئی بھی درست قدم نہیں اٹھایا گیا سیاسی جماعتیں اور مقبول رہنما مسلسل اعتماد کے بہران کا شکار رہتے ہیں غیر منتخب نگران حکومتوں کا طویل مدت تک جاری رہنا جمہوریت اور آئین کی روح کے منافع ہے سیٹ ایڈجسمنٹ پر مسلم لیکنون میں پھوٹ کافلیک اور آئی پی پی سے ایڈجسمنٹ پر پارٹی پر متزاق رائے شہباز شریف دونوں جماعتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے ہاں بھی پارٹی رہنماوں کی ایڈجسمنٹ میں کہا دونوں جماعتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ پر کوئی ہرچ نہیں حمزہ شہباز، آیاز صادق اور خوادہ صادق رفیقی شہباز شریف کی رائے سے مکمل اتفاق ماریم نواز سمیت دیگر جماعتوں کی مخالفت مشکل وقت میں پارٹی سے وفا کرنے والے امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی حمایت رائے دی مشکل وقت میں ساتھ دینے والوں کی قربانی کو یاد رکھا جائے نواز شریف کا خود کوئی تبصرہ یا رائے دینے سے گریز سیڈ ایڈجسمنٹ پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا پانچ گھنٹے طویل اشلاس میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشافرت پنجاب کی متناسے ہلکوں میں ٹکٹ کا فیصلہ نواز شریف خود کریں گے مرکز قیادت کا مزید کچھ دن مشافرت جواری رکھنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کو ہر معاملے میں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی او میں ادواروں کو زمانتیں مل رہی ہیں ان کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں یہ نہ جانے کس طرح کی لیول پلئنگ فیل چاہتے ہیں سابق وزیر قانون عظم نظیب تارڑ کہتے ہیں تاہیات ماہ اہلی کے فیصلے سے سو رہنماؤں کو فائدہ ہوگا مولانا اور فضل الرحمن کے انتخابات پر کچھ تحفظات درست ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب میں ترقیاتی کاموں کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی جاوید لطیف بولے سزیلین مافیا کے الفاظ واپس نہیں لیے گئے مگر معصوم کے الفاظ دے دیے گئے قرم دستگیب نے کہا دفاع تنصبات پر حملے کرنے سے پاکستان آگے نہیں جائے گا پرویز خٹا کا کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کرنے کا اعلان سرپرا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے کہا صرف سیٹ جیتنے کے لیے سمجھاتا نہیں کر سکتے اپنی منشور سے ہٹ کر سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں کر سکتے مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اے این پی کے ساتھ کا امیدوار عبدالچار بار پرویز خٹا کی جماعت میں شامل پاکستان چاہتا ہے رزق کے دروازے کھلیں سب چاہتے ہیں گرین پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کسی غریب آدمی نے ملک کو نہیں لوٹا اس ملک کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہر پاکستانی پونے تین لاکھ روپے کا مقروض ہے ترجمان جے ہوا اے اسلام غاری کا کہنا ہے بیپس پارٹی سندھ کے عوام کا خون جوسنے کے لیے جلد انتخابات چاہتی ہے عوام بیپس پارٹی کو صد میں لال جھنڈی دکھائے کی ہماری قیادت یا کسی کارکن کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار انتصابیاں الیکشن کمیشن اور عدلیہ ہوگی پیپلز پارٹی اور نون لی کے بڑوں کی لاہور میں بیٹھک آیاس آنک اور خودشید چاہ کی مقامی ہٹیل میں ملاقات سیاسی صورتحال اور انتخابات پر بات چیت سیاسی درجہ حرارت نول برڈ رکھنے پر اتفاق دونوں رہنماؤں نے غیالت کے پیغام دیئے دوسرے کو پہنچاہ آسٹریلیا کلین سویپ کرے گا یا پاکستان کم بے شار مسود کے پاس آخری موقع تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج سے سردنی میں شروع ہوگا کومیٹی میں دو تبدیلیاں شار اننکس میں کچھ نک کرنے والے امام الحق کو آر راہ سائی مایوب ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے سپینر ساجد خان فاس پالر شاہین آفریدی کو ریپلیس کریں گے ٹیم میں شابن رزوان ہی کیپنگ کریں گے شار مسود کا غلطیاں دوبارہ نہ توہرانے کا آسم وارنر اپنے کریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کھیلیں گے سٹار کھلاڑی اپنی گرین کیپ بھی کھو بیٹھے شار مسود کی وارنر کی کیپ ٹھونڈنے کی اپیل کہا آسٹریلوی حکومت جاسوسوں کی مدد لے آسٹریلوی بیٹر اسمان خواجہ کی کوشش رنگ لے آئی فلسطینیوں سے اظہار اگجہتی کی اجازت مل گئی بیٹ پر امن کا نشان فاختہ کا سٹیکر لگائیں گے اجازت کرکیڈ لیگ بگ بیش کے لیے ملی پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کس کی منظوری کا معاملہ آئی ایم ایف بورڈ کا اجلاس طلب اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کے تحت اقتصادی جائزے کی منظوری متوقع ملکی برامداد نے 22 فیصد اضافہ 2.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں نگرام وسیر تجارت کوہر اجازت کا کہنا ہے درامداد 12 فیصد کم ہو کر 4.5 بلین ڈالر تک پہنچ گئیں جولائی تا دسمبر تجارتی خسارہ 34 فیصد کم ہوا نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کہتے ہیں کراچی پولیس کے وسائل 10 فیصد بھی نہیں ہیں کراچی میں غیر قانونی تارکین اور منشیات فروش زیادہ ہیں شہر میں کیمرے بہت پہلے لگ جانے چاہیے تھے پولیس فرنٹ لائن ورکرز کے طور پر کام کرتی ہے ڈیفنس لاہور میں کار کی ٹکر سے چھے افراد کی ہلاکت کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم افنان کے جوڈیشل ریمان میں توسی کر دی 14 روز کے لیے جیل منتقل آن لائن کرزہ ایپس میں کرزوں اور بھاری سوٹ پر پابندیاں آئید آن لائن کرزہ اپلیکیشنز کے قوانین ساہ ایس ای سی پی حکام کے مطابق آن لائن کمپنی ایک سارف کو پچیس ازار سے زائد کرز نہیں دے سکے کی سماغ میں کمی کے لیے پھر مصنوعی بارش برسانے کا فیصلہ وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کا کہنا ہے یو اے کی ٹیم مطلوبہ بادل آتے ہی مصنوعی بارش برسائے گی کرونا کے نئے ویرینٹ پر وزارت سہت کو تشویش وسیر سہت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں مسلسل صورتحال کے مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہ اومیکرون کا زیلی وائرس ہے ابھی تک پاکستان میں کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا لبنان میں اسرائیل کا حملہ حماس کے نائب سربرا شہید ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا سالح الاروری حماس کے مسلح ونگل کسام برگیٹ کے بانیوں میں سے تھے جاپار میں خوفناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد اڈتالیس ہو گئی سات اشارہ چار شدد کے زلزلے نے مارتے ملیہ میٹ کر دی دیڑھ سو سزائد آفٹر شاہ سڑکوں پر گہری درارے ہزاروں افراد تحال بشلی سے بحروم موسیقی موسیقی